السلام علیکم میں ہے گروتلین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب شانل رمضان چل رہے ہیں اور آپ کے بھی روزیں چل رہے ہوں گے اور میری بھی چل رہے ہیں ابھی کچھ ایسی دو تین چیزیں ہو گئے جس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں بات کروں اور آپ لوگوں سے بہتر کون ہو سکتا تھا جس سے میں یہ بات کر دی کل میری بہت ملاقات ہوئی بہت اچھے سے لوگوں سے آ رہا میں اور تابش پائک پر تھے اور کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد میں نے سوچا کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے انسانیت بلکل ختم نہیں ہو گئی اور کراچی جیسے شہر میں لوگ کتنا زیادہ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھتے ہیں ایک تو اس پر بات کروں گی دوسرے یہ کہ میرا اپنا لائف ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کروں گی اور اس کی بیس پر آج کل ہونے والا جو چیز ہے یعنی راشن کی جو تقسیم ہو رہی اس سے ریلیٹڈ میری زندگی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس سے میں نے کیا سبق سیکھا اور میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیڈز دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل اچھا جناب ہوا یہ کہ کل ہم گئے یومن رائیڈ کاؤنسل آف پاکستان کا کل ایک پروگرام ہے تیس مارچ کے سلسلے میں ہونے جا رہا ہے اس کی میٹنگ تھی اور جمشیل صاحب اور باقی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی اور میں اور دابش بائیک پر تھے ہم واپس آ رہے تھے تو میرے ہزبن جو تھے وہ بائیک چلا رہے تھے ان تابش سب بائیک چلا رہے تھے میں پیچھے باتی ہوئی تھی اور پنکچر ہو گیا ٹائر اب جب ٹائر پنکچر ہو گیا تو پھر وہ بائیک لے کے ساتھ چلتے رہے اچھا شہزین شور نہیں بچائی ہاں جی تو ہم بائیک پر جا رہے تھے اور تابش کی ہماری بائیک کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور میں نیچے اتر گئی اور وہ بائیک لے کے چلتے رہے اور وہ چل رہے تھے اور میں اس ساتھ ساتھ چل رہی تھی پھر ہم نے ایک رکشہ کیا اور میں رکشے میں بیٹھ گئی اور تابش بائیک لے کے چل رہے تھے اور رکشہ جو تھا وہ بائیک کو ہم تو کر رہے تھے ان کے تابش ہینڈل پکڑا ہوا تھا اس کا رکشہ کا بڑا مشکل کام تھا مجھے تو وہاں پہ اپنے تمام بھائیوں سے تمام مردوں سے جتنے بھی لوگ کراچی میں بائیک پر نکلتے ہیں اور کماتے ہیں ہمارے لیے خواتین کے لیے ان سب کو سلام کہ اتنی مشکل چیزیں ان کے دیلی بیسز پہ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ اور انہیں ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے پہلے تو ان سب کو سلام پھر اس کے بعد وہ بائیک ساتھ لے کے چل رہے تھے ہم تھوڑا آگے گئے تو بڑا مشکل تھا وہ اس طرح سے ٹائر پنکچر ہوا ہوا ہے اور رکشے کے ساتھ اور ایک اپنے ادھر سے پکڑا ہوا اور ایک ادھر سے پکڑا ہوا کوئی کرتب تو کرتے نہیں ہے تو وہ اپنا بھی ویڈ بائیک کا بھی ویڈ بیلنس بھی کرنا ہے اتنے میں کیا ہوا دوسری بائیک والا آیا اور اس نے رام سے دابش کے بائیک کے جو فٹرس ہوتا ہے اس کے اوپر پاؤں لگایا اور بائیک کو ٹو کرنے لگیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ ہم نے اسے ریکویر ہم نے نہیں کہا تھا اور اس دوران کترے لوگوں نے پوچھا رکے کے پیٹرول ختم ہو گیا پیٹرول تو نہیں چاہیے تو میں سنگی شاید خاتون ساتھ چل رہی ہیں تو شاید اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو دابش نے کہا نہیں یہ نورمل حالات میں بھی ہوتا ہے بائیک والے جسے کی بہت مدد کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خاتون کی وجہ سے ہو رہا ہے اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ اس نے ٹو کیا بائیک اور ہمیں وہاں تک پہنچا دی اور دابش نے پنکچر لگوایا تو میں رکشے سے جب ہوتی تو رکشے والے نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ نہیں رہنے دیں لیکن پھر خیر دابش نے کسی طریقے وہ ساتھ ہوتے تو زیادہ اچھا بتاتے کہ انہوں نے خیر پیسے کو دے دی لیکن یہ بھی ایک انسانیت تھی کہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں پھر اس کے بعد جب پنکچر لگ رہا تھا تو پنکچر لگ رہا تھا تو بائیک کو یوں ٹیڑا کرنا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ شاید سیدھا کرنا پڑتا ہے تو دابش تو میرے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ہم نے چائے آرڈر کر دی تھی ہم نے چائے پی رہے تھے اور وہ جو بائیک تھی اس کو جب سیدھا کرنے کے لیے تاوش اٹھنے لگے تو وہاں پر دوسرا لڑکا کوئی آدمی کڑا تھا اس نے کہا کہ رہنے دیں میں کر دوں گا اور اس نے بائیک کو سیدھا کر دیا تو یہ چار تو انسان مجھے بل گئے تھے پھر کیا ہوا کہ جو چائے تھی اس بچے نے مجھے لاکر دی تو میں نے چائے اٹھا کے ٹیبل اپنی دوسری چائے پہ رکھی تو وہ چائے اُلٹ گئی اور وہ پوری چائے گئی یعنی کہ ہمارے پر سے ایک چائے رہ گئی اور پھر وہ ہم نے آدھی آدھی کر لی تو ہم نے کہا نہیں لیکن جب وہ بل لے کر آیا تو اس نے ایک ہی چائے کے پیسے کاٹے تو میں نے کہا یار یہ وہ شاید چھوٹی چھوٹی انسانیت ہے ابھی بھی ہے لوگوں میں ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی خطب ہو گئی ہے جہاں جو ہے بڑے بڑے مگرمچ ہمارے ملک میں موجود ہیں تو انسانیت لوگوں میں موجود ہے اور احساس ہے اور اسی احساس کے تحت ایک اور پروگرام بھی یہ تئیس تاریخ کو منعقد ہو رہا ہے تئیس مارچ کو جو کہ ان گولارچی گاؤں میں رہنے والے ان بچوں کی لیے اویرنیس کریئیٹ کرنے کے لیے ہے کہ تیسری نسل ہے ان کی جو گونگی بہری ہے وہ آپس میں شادیاں کرنے کی وجہ سے گونگے بہری بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پھر جب ان کے پاس رشتے نہیں ہوتے تو وہ واقعی انہیں گونگے بہرے بچوں سے شادیاں آپس میں ہوتی رہتی ہیں اور جب ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ اگر سن لیں اگر انہیں کانوں کے حالے لگ جائیں گے تو وہ سن سکیں گے اب وہ جب آلے جو ہیں 35,000 سے لکے 70,000 تک کب آلہ ہے اس کے لیے کوشش کی جاری ہے کہ اویرنیس کریئیٹ کی جائے فنڈ ریز کیا جائے تو آپ بھی اگر مدد کر سکے تو ضرور کریں اور اگر آنا چاہے تو ضرور آئیں اور اگر فنڈز دینا چاہے تو جمشید صاحب کو ضرور فنڈ دیں HRC کے ہوتے ہیں میں کوشش کروں گے ویلوگ کے اینڈ میں یا ویسے نمبر لکھ دوں گی ایک چیز یہ ہوئی اور دوسرا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ میری جائرے رمضان ہے تو راشن کی تقسیم لوگ بات کر رہے ہوتے ایک دوسرے سے تو میری ایک فرینڈ ہے ان کی بھی مجھے کال آئی ان کا مائنورٹی سے تعلق ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے راشن ان کے لیے راشن چاہیے تو اگر آپ لوگ بھی راشن دینا چاہے تو آپ دیں لیکن میں اپنا انسیڈنٹ بتا رہی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط میری زندگی میں بھی ایسا ٹائم گزرا ہے جبکہ بہت برے حالات تھے یعنی کہ جب ہم دبائی میں سیٹلتے تھے تو ہم جب واپس آئے پاکستان آئے تو ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ بلکل جو کہتے ہیں زیرو ہو جاتا ہے انسان کہ میں ٹیوشنز پڑھا رہی تھی اور تابش بائک چلا رہے تھے بائکیاں چلاتے تھے اور اس پہ ہم لوگ جو تھے وہ ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا اور بہت ہی ٹف سیچویشن تھی تو ہمارے ان کو راشن کا بیگ دی دیا اور میں اپنی بات بتاؤں تو میں بہت زیادہ خوددار جو ہوتا ہے ان بندہ کے میں اپنے فادر سے پیسے نہیں لیتی ہوں یا مجھے کوئی پیسے دے تو میرے لیے بڑا وہ مشکل ہو جاتے ہیں مہرات کر کے میں کمال ہوں وہ زیادہ صحیح ہے لیکن یہ کہ کوئی اگر مجھے سمپتی میں کوئی چیز مجھے دیتا ہے تو وہ میرے لیے بہت تکلیف دے چیز ہو جاتی ہے اور میں خیال میں ہر سفید پوش انسان کے لیے ہر خوددار انسان کے لیے وہ چیز بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے اس خودداری کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے اگر کسی کے اندر وہ چیز ہے تو اسے ختم نہ ہونے دیں ایسا کچھ نہ کریں کہ وہ ختم ہو جائے بہت اب تو میں چینج ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا تو میں اب اگر کسی کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرنا ہوتا ہے تو میں بڑی مشکل سے کسی کو کہہ پاتی ہوں میں اللہ تعالی سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ یہ میری مدد کر دیں تاکہ میں دوسرے کی کسی کی ہیلپ کر سکوں ہم کیا چیز ہیں ہم تو وسیلے ہی ہیں اچھا انہوں نے دیا اور تابس لے کر آ گئے اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میرے اندر کی جو سیچویشن تھی اس کو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی کہ میں کام رہی تھی اس وقت غصے سے غصے سے دکھ سے تکلیف سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی کہ کسی نے میرے پر ترس کھا کے مجھے راشن دیا حالانکہ میں نے لائن میں پتہ نہیں تابش کو ویسے ہی انہوں نے دیا تھا وہ لائن میں نہیں لگے تھے تو میں سوچتی ہوں جو لوگ لائن میں لگ کر لیتے ہیں ان کی سفید پوشی ان کا وہ سفید پوش آدمی نہیں لے سکتا اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اسے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کیوں کہ خیر میں میں اسی وقت بیٹھی تھی رکشے میں اور میں گئی اور پھر میں پورے رستے سوچتی تھے تو میرا ذرا تھوڑ پروسس تھوڑا چینج ہے اور مجھے یہ لگا کہ انہوں نے مدد کے لیے دیا ہے ان کو نہیں اندازہ ہوگا کہ میں اس طرح سے ریعیٹ کروں گی یا میں اگر کروں گی تو شاید میرا رشتہ خراب ہو جائے گا تو میں نے ان کے گھر کے بلکل قریب پہنچ چکی تھی اور گلی کے کونے پہ کچھ مجھے ایسی خواتین نظر آئیں جو واقعاً راشن مانگ رہی تھی اور میں نے وہ راشن وہاں رکھ دیا اور ان کو دیکھے اور میں واپس آگئے تو وہ میں یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی دیں تو وہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں بڑی بری سیچویشن ہوتی ہے اور خوددار اگر کوئی ہوگا تو اس کیلئے بہت مشکل ہوگا تو کوشش کہنے کہ ایسے لوگوں کو کام دیں کوئی ایسا کام دیں جس سے ان کی مدد ہو سکے یا ان کو اگر دے بھی رہیں اور میرے راشن دینے پر بھی میں مجھے اختلاف نہیں ہے اگر ان کو اینولپ میں اس طرح سے کر کے پیسے دے دیا جائیں ایدی کی مد میں یا کچھ بھی کر کے تاکہ ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ مجروع نہ ہو کچھ ایسا کر کے دیں لیکن وہ بڑا ٹف ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو محتاج نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر یہ سیچویشن نہ لائے لیکن اگر آ جاتی ہے تو میرے بہن بھائیوں ایک تو اپنے بھی دل تھوڑا یہ سوچ کے میں خود کو بھی سمجھاتی ہوں اس وقت یہ سوچ لیں کہ آج ہماری کوئی مدد کر رہا تو کل کو میں بھی اس کوئی مدد کروں گا اور مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پروسس سے گزارا ہی اس لیے تھا کہ میں اس انسان کی تکلیف کو سمجھ سکوں کوئی جو نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور سے لے اور جب کوئی اسے دیکھے جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے تو مجھے جو امین علی گنڈا پوری کا وہ بھی مجھے طریقہ کار اچھا لگا کہ آپ کسی کو بھی دے رہے تو انولپ میں اچھے طریقے سے ایدی کی طرح پیسے اس کو دیجئے تاکہ وہ اگر اپنا کھانا پینہ لینا چاہتا ہے وہ لے لے ہو سکتا ہے اس کے دوائیوں کے خرچے ہو دوائیاں لے لیں راشن بھی دیں میں یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں دیں لیکن راشن کی تقسیم میں نے سلاب زدگان کے اس میں بھی دیکھی تھی اس میں جب ہم گئے تھے تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن میں انسانیت واقعی میں نہیں ہوتی کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بھر لیں دوسروں کو نہیں دیتے اور وہ کئی کئی راشن کے بیگز جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لیتے تو ذرا سا انسانیت جہاں پر ہے تو انسانیت دفن میں ہو چکی ہے لیکن اپنے اندر کے انسان کو مرنے نہ دیں اور مدد کریں لیکن اس طرح کریں کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی سیلف رسپیکٹ وہ مجرور نہ ہو اس کو بیک دیتے ہوئے تصویریں کھیچنا اور ایسے بھی لوگ ہیں جو عادتاً ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں فقیر گدہ گری بہت زیادہ کومن ہو چکی ہے وہ بھی شاید ہم نے اس طرح سے دے دے کے لوگوں کو بہت زیادہ کیونکہ پہلی دفعہ دوسری دفعہ آپ کے دل سے آواز آئے گی ضمیر سے آئے گی تیسری دفعہ نہیں آتی تو پھر آپ آدھی ہو جاتے ہیں اس چیز کے تو کوشش یہ کریں کہ لوگوں کی خودداری ختم نہ ہو لوگوں کو ان کے دور سٹیپ پہ جوا کر دیں اس طرح سے دیں کہ صرف انہیں پتا ہو اور آپ کے خدا کو پتا ہو تیسرا یہ کہ ڈھنڈورا نہ پیٹے کہ آپ نے یہ یہ کیا اور بس اس چھوٹے سے میسیج کے ساتھ آج کا ویلوگ ختم کروں گی اور انتظار کروں گی آپ کا میں 23 مارچ کو ہونے والے پروگرام میں اور ضرور آپ سے ملاقات ہوگی میں جا رہی ہوں آپ آ رہے ہیں کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے صدقے ہی ہمارے ملک کو سلامت رکھے قائم رکھے دائم رکھے اور پاکستان پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی بھی خزانہ آئے اور تمام پاکستانیوں کو رمضان مبارک اور پاکستان زندہ بات اللہ حافظ موسیقی